نعرہ رسالت دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی ارے بندہ مومن تیرا دل کیوں پریشان ہے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی نعرہ حیدری کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا جب علی کا ذکر ہوتا ہے منافق بول پرتے ہیں ارے منافق بول پرتے ہیں منافق بول پرتے ہیں جب علی کا ذکر ہوتا ہے منافق بول پرتے ہیں منکر چیخ پرتے ہیں اور علی کا ذکر ماں کی شرافت کی گواہی دیتا ہے جب علی کا نام آتا ہے دیوانے بول پرتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری یاری منافق بول پرتے ہیں 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 موسیقی 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 نصیب دائی علیم یا گھٹے تیرے بڑے نصیب دو دیجے دیرے نبیان دے سلطان آگئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد حضور آگئے ہیں 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 کرم ہی کرم ہیں یہ دنیں اور راتیں کرم ہی کرم ہیں یہ دنیں اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ یہ ہی کہتے جاؤ دلوں کو جگاؤ دلوں کو جگاؤ حضور آگئے ہیں ہے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں اے حضور آگئے اے حضور آگئے اے او یاری حوالی رب دے تے ملے چار دن آنے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن بیر ملانگے رو دے باق پڑی درہ صلی اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ شاہِ حُبا تُو جانے جانا تُو شاہِ حُبا تُو جانے جانا تُو شاہِ ہوگا تُو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا ہے چہرہ امل کتاب تیرا ہِ حُبا نا برسکے گا نا برسکے گا نا برسکے گا نا برسکے گا نا بریسکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہے ہو با تو جانے جانا تو شاہے ہو با تو جانے جانا ہے چہرہ امت کتاب تیرا ہے چہرہ امت کتاب تیرا جانا پنس کی گئے نا پنس کے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندن یوسف نو خود آپ تیوک جاندی مل لیندن یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی اکھیاں وچ سک لیندی تھنڈ سینے نپا لیندی اکھیاں وچ سک لیندی تھنڈ سینے نپا لیندی تک لیندی زلہ آجے تک لیندی تک لیندی تک لیندی زلہ آجے تصویر محمد جی تک لیندی نا پنس کی ہے نا پنس کے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا میرا کو سر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے اے دونو جا یارو اے دونو اے دونو جا یارو جاگیر محمد دی گہ دی نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے جہرہ امال کتاب تیرا ہے تو بسائم عجیب ان سب کے روز میں چھے سے ہے ہی راسا ارے تو جن کی ہے نات پیدا وہ ہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نات پیدا وہ ہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے جہرہ امال کتاب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کی شان تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ایک عزت کا انداز وہ تھا نہ یہ دنیا تھی نہ آسمان نہ چاند تھا نہ سورد تھا نہ کوئی بندہ تھا نہ بشر تھا صرف خدا تھا اور میرا مصطفی زمان اللہ اس جان طفل آ sneeze آسمان بنا تو میرے مصطفی آسمان سجا تو میرے مصطفی چاند بنا تو میرے مصطفی ستارے بنے تو میرے مصطفی کی وجہ سر This کہ یا دنیا بنی تو میرے مصطفی کی وجہ سرہ حضرتِ آدم علیہ السلام آئے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے حضرتِ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے رسولوں کو رسالت ملی تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے لوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ایک عزت کا انداز وہ تھا پھر ایک عزت کا انداز آیا آپ اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا پھر ایک عزت کا انداز آیا اشارہ کرتے تو دوبا سورہ ڈپلٹ جاتا پھر ایک عزت کا انداز آیا بولاتے تو گنگا بولنے لگ جاتا پھر ایک عزت کا انداز آیا بولاتے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتا پھر ایک عزت کا انداز آیا بولاتے تو مردہ اٹھ جاتا پھر ایک عزت کا انداز آیا بولاتے تو درخت جوڑا چلا آتا پھر ایک عزت کا انداز آیا بولاتے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتا پھر ایک عزت کا انداز آیا چار بندوں کے کھانوں میں اپنا لوابے دہن ڈالا کرتے تو وہ کھانا ہزار بندوں کے برابر ہو جائے چلتا پھر ایک عزت کا انداز آیا بیٹھے مدینے میں ہوتے پوری دنیا کا تصور بیان کرتے پھر ایک عزت کا انداز آیا اوپر جاتے تو عرش معادلہ پر پہنچا کرتے نیچے آتے تو مدینے میں پہنچا کرتے ایک عزت کا انداز وہ تھا اور ایک عزت کا انداز آج ہے عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پر طرفہ دھوم دام کان جیجر لگائیے انہی کی داستان ہے آپ پاکستان میں جس جگہ پر دیکھیں گے لبائی کیا رسول اللہ کی وعد آئے گی ہندوستان میں جہاں پر دیکھیں گے مصطفیٰ اہل سلام کے نعرے لگ رہے ہیں آپ برطانیہ میں دیکھ لیں اتنا کسی اور کا ذکر نہیں جتنا میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے ارے پوری دنیا میں جہاں پر دیکھیں گے مصطفیٰ مصطفیٰ سنیں گے زمین کے اوپر رہیں گے تب بھی مصطفیٰ مصطفیٰ سنیں گے زمین کے نیچے چلے جائیں گے تب بھی مصطفیٰ مصطفیٰ سنیں گے ارے آسمان تک دیکھیں گے تب بھی مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے آسمان کے پار بھی دیکھیں گے تب بھی مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت آپ آسمان کے پار بھی دیکھیں گے تو مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے قبلہ کالی صاحب میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو جتنی شانے عطا کیے ہیں جتنے مقام عطا کیے ہیں یہ سارے دنیا میں آیاں ہو چکے ہیں یا اس کا اوجیک کمال ہے یا اس کا اینڈ ہے پر امام احمد رضا کہنے لگے ارے یہ اوجیک کمال نہیں یا تو صرف جلک ہے کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے امام احمد رضا اگر یہ کیسے بات کرتے ہو ارے یہ چاند اشارے پر دو تکڑے ہو گیا سورت اشارے پر مڑ گیا مردہ بولانے پر اٹھ گیا اگر یہ جلک ہے تو پھر دھمک کب دیکھیں گے امام احمد رضا کہنے لگے ارے یہ کیسے بات کرتے ہو چاند کیا ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پر نہ ٹوٹے ارے سورت کیا ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پر نہ مڑے ارے مردہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے بولانے پر نہ اٹھے کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے امام احمد رضا اگر یہ جلک ہے تو پھر دھمک کب دیکھیں گے آپ کیا خوبصورت لکھتے ہیں ارش حق ہے مسلد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی میں بلا تخیر بلبل باغ مدینہ محمد انجم صاحب آپ سے ملتویس ہوں آپ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منفت فرمائیں ذرا محبت کے ساتھ راہ چوکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنہان مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ بڑی محبت رسول نے مکار بلا دنزاد کیتا بلا حضور عزت محمد اسلام رسول بندی صاحب بڑیہ محبت کرمان دیں کافی دیتو بات حنر جیارت مکاری دعائی ہے دعائے کہ اللہ صلی اللہ زیادہ آنا مل بیٹھنا آپ نے بارگاہ چبور کرمائے مل کے محبت دینا اللہ قطیم دی بارگاہ رود پاک کا نظر نقش کیجئے مل بارگاہ نقش کیجئے اللہ 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 رسول اللہ وصلم اللہ خبیب اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ میں نے مانا کہ نکم آ ہوں مگر آپ کہوں مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبائے رکھنا سندہ علیہ آیاء رسول اللہ وسلم علیہ آیاء حبیب اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ کوئی لب کوئی زبان ہموشن ہے میرے ساتھ میرے کے شامل ہو جائے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو ہر دکھیں دل نے پکارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا نا چھوٹ جائے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نا چھوٹ جائے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزیں حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا لاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروزیں حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا 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 یا رسول اللہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ آہری شیئر سماتھ فرمائیں دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا آہرم آہرم جیتے جی کر لو نزارا یا رسول اللہ اللہ خدارا جیتے جی کرلو نظارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سلامت رکھے میں صرف ایک چھوٹی دی حضیط بیان کر کے محمد اسلیم نقصبندی صاحب آپ نے اسلام نقصبندی صاحب نداوت پیش کرنی ہے مدینہ منورا دیا گلیاں نے مصری دیاں ڈلیاں نے مدینہ منورا دیا گلیاں نے مصری دیاں ڈلیاں نے ریاض الجنہ دیاں بہارہ نے صحابہ دیاں کتارہ نے میرے آقا لے سلام جلوہ پر ہو دیا لکیٹاک سونا لمحہ ہوئے گا کہ میرے آقا مدینہ دی گلیاں تیران دے صحابہ اکرام دی کتارہ لگیاں لے میرے آقا دی بارگاہ کے حاضر ہوئی آگے کہاں لگی یا رسول اللہ سونے اللہ جب اللہ میں سنیاں تو لوکانیاں بگڑیاں بنانا میں میری بیک بگڑی بنا دے میرے آقا کہاں لگے مائی جی کی ہویا جے او مائی کہاں لگی سونے میرا دا سال دا بچائے بولدار نہیں کوئی کرم فرما میرے آقا نے اسے بچیاں لے دکھا تے بچہ چپ میرے آقا نے بچیاں لے کیا بچہ چپ میرے آقا کہاں لگے پترہ بولیا کر تیری ماں پریشان ہے تیرا باپ پریشان ہے بولیا کر میرے آقا نے اہمین گا لے کتی دا سال دا گھوں گا بچہ بولن لگ پیا ماں نے پتر دے گھرے چپاں پا لیا کہاں لگی پترہ میں تے نو دا سال بنا دی رہیا تو اکھواری بھی نہیں بول لیا آجے میرے آقا نے امت خمخار نے نبیئے سردار نے ایک کوئار بولایا آئے گھرے تیری بولا ہے تو بولن لگ پیا ہے وہ بچہ کہاں لگایا ماں ایک ٹھو مٹھی زباہنے لگ بولان والا عوی تے گونگے آؤیوں کی بولی نا آجے گھوڑے بھی وہ بنا تو بسی پتا جنگوں ڈمونے درہ وہ چی وانا کہہ سبحان اللہ محمد اسلام نقشبندی صاحب آپ سے ملتویس ہو آپ آئے اور اپنے پیارے انداف سے ہمارے دلوں کو نفر فرمائے ذرا محبت کے ساتھ آپ کی عامہ سے پلک پرزو نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ایسے کو کہنے اس کے ساتھ آپ کو آئے اور اس بخیو ساتھ اپنی اور ساتھ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے محضور تک سب سے پہلے ملاد میں آیا اور اس یہ قادر سے کہ جو بل بل آئے ہیں تو اسی بڑے خود شامل اللہ تعالیٰ کا روشن ہوئے حضرت بیدی آمنہ فرمان گیا نے کہ جسے دوسر میں بلادت ہو رہی ہے نا اور سم اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا نو انہا کے چانن کا کھڑیا ہے کہہ دی میں مکہ میں تباہ گیا اپنے کارے تباہ گیا کہ جسے شام دے محل اللہ تعالیٰ نے اتنے روشن ہو گئے کہ میں اوٹھوں دے چلن آرے اوٹھا دیاں مہارا تک میں پیشان دے اللہ تعالیٰ یہ سرکار نے فرمایا کہ ماں نے تسی دو مدینے پار دے یہ نہیں جب کہ تسی پجاب بلاؤ جہاں پورا مرلا کرتا ہے تو نہیں کارل ہنڈی ساری عشق دی ذکر مطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تیرے نام کی تصویح جو کیا کرتے ہیں وہ ہی تو لوگ ہیں جو مر کر دیا کرتے ہیں تو فرمایا محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہ جن کو سرکار دلاتے ہیں تو میں اپنی امتناک کے پڑھن کو پہلے صرف خانوے کے لازنیں آتا کہ تو دل 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 بیچے گالر بیج ہو گئے کہ اے جن پر دل 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 کرتے ہیں تسرکار نے فرمایا کہ جس ہم کارل دل 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 اللہ، میرا ملاد ہنڈا ہے پورا سال اللہ پاک بیاں رحمتوں پرکتوں پر نظور جاری رہا ہے ہاں ماشاءاللہ اور دوسری بات نظہور تے جاری ساری رندہ ہے فرمایا جڑا فرماندہ سارے بیٹھے نو میں تو انہوں نے کہا نہیں میرے نام ملکے پڑھو پرسا کی کہنے ہم دے لیتا ہے نہیں یار انہوں بلایا جاتا ہے انہوں نے دکھت مرکہ نیا انہوں نے پڑھن دے اس لیے جاری جاہدر کھلے اگر اے گالو ہے نا ترہل اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے نا فرمایا فرمایا ان اللہ ہوا ملائکہ ترہو فرمایا میں اللہ نے وہاں کے کڑھی ذات ہے فرمایا میں پڑھنا ماں اور میرے فرشتے بھی پڑھ دیں اے ایمان والے اور تسیلی پڑھا کرو درودی باڑی انہیں دے پتہ کرنا ہے ہی چپ کر جانے براہی میر بانی دو تن میں درودی دے پڑھنے اسے بات جانتے رہے پناہ دے پیش کرنے نے اسے مجھے محبتہ جہار کرنا ہے پھر اے وے کس سرکار نے پڑھایا پھر جیڑا بندہ محبت نہ پڑھ سرکار تھے سب نو زیادہ اے چی نو جان دے رہے ہیں جیڑا کس نیتنا بیٹھا ہے جیڑا کس نیتنا میں نو پکار رہا ہے جیڑا کس نیتنا درودی پڑھ رہا ہے پھرمایا جیڑا بندہ مجھے درود پڑھتا ہے انہوں سترہ ہزار نیکی ہیں سواف دے ملتا ہے لیکن جیڑا محبت نہ پڑھتا ہے سواف دے ملتا ہے سواف دے ملتا ہے گمبت خدرہ جب ہے کہ میں اس بندے دا درود بھی سننا انہوں میں پہچان نہ نہیں جنہیں پہچان کرانی ہے درود بھی پڑھتا ہے سلالہ علیہؑ سارے پڑھو چی پڑھو یارسول اللہ یارسول اللہ سلالہ علیہؑ اللہ ملہ منتدہ نمے صلو اللہ میں زندگی طرح انہوں میں سے انہوں میں یارسول لہ سور نہ انہوں میں سلوہ علیہ وآلہی سلوہ علیہ وآلہی رہیم ہے تو کریم ہے سبحان اللہ درزا سب سے عظیم ہے مضبان حق زبانتری سلوہ ریح بارالی 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 مکہ مکرمہ جا رہا ہے اس لئے واقعہ پیش آیا نقشبندی نے ایک شہر لکھا ہے نقشبندی روح مجود نہیں سی لیکن نقشبندی نے شہر لکھا ہے نقشبندی مکہ مکرمہ میں سی کہ اس وقت نقشبندی سورج چانن ہوئے کہ دینے کین لگا محلاللہ سورج چانن ہوئے کہ دینے کین لگا کیڑی ہستی نے تینوں توڑے آئے اے منظر فلکا دا میں سارا بیکھے آئے پہلوں توڑے آ پھر تینوں جوڑے آئے اے منظر فلکا دا میں سارا بیکھے آئے پہلوں توڑے آ پھر تینوں جوڑے آئے زیر آ پھر تینوں جوڑے آ پھر تینوں آئے ملو اسے ہستی لے تو ہڑے آئے وہ جڑی ہستی لے وقت اثر دے وہ تلو ڈبے ہنو واپس موڑے سلو علیہ وآلہی اور تیرا بولنا یہ قرآن ہے سلو علیہ وآلہی نشان کا نشان ہے سلو علیہ وآلہی 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 مرے نبی دی شان جے بکنیاں اینا میں فلاں میں چھوڑا آیا جایا کرے اوئی ناتا سن سن کے سرکار دیاں اپنے ستے لیکھ جگاہ سبحان اللہ تے جے تو چلائے عشق سرکار دیاں تے نارے یار سلالہ دے لایا کرے اوئی اسلم کے دائے جے تو جڑا بچ جلتے اپنے کرچ ملاد منایاں صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہی رحمت میرے ہضور دی وسیع نی ڈانی ڈھی دکھتے ہیں تے بے عد بجڑا سرکاڑ دائے اوہ دی کدر بھی سیٹنگ نئے ہو سکنی تے باد مرن دے اوہ دی کبر اندر ہے تے باد مرن دے اوہ دی کدر بھی سیٹنگ نئے ہو سکنی تے باد مرن دے اوہ دی کدر بھی سیٹنگ نئے ہو سکنی تے بیٹھن دے اوہ دی کدر بھی سیٹنگ نئے ہو سکنی تے بیدل مرن دے اوہ دی کدر بھی سکنی ملکر جڑا بھی نبی دی ناد دائے او دی ربوں تقدیر سڑی ہوئی اے ناتاں سنکے مو اینج سج جاندہ جمیں شہد دی مکی اے نو لڑی ہوئی اے جڑایاں کادیاں میں فلا کرام دائے او دی گڑیاں سے مولاں تے چڑے ہوئی اے اسلامیوں قدوے دوزخ نہیں جا سکدا او دی با سرکار سے مولاں تے چڑے ہوئی اے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی او دی پاکستان کیو ٹی وی دے ابرتے ہوئے ناد خان سنا خان نے مصرحہ سیالکوردی پہچان جناب سحیل آمد قادری صاحب چند روز پہلے کیو ٹی وی دے ناد پڑھ کے آئے ہیں او دی او دی اکم دم تاپ دی چاندی شہد سکتا جا سکتا مانکا جا سکتا مانکا او دی اپر چینہ تبھی سننو دی ہوگی سا چاکرکہ بھی نام لٹھنا ہے اور سوڑھو اے را دی جنہ اتے سرکار ہونگے اے را دی جنہ اتے سرکار ہونگے اشرلوں جنت دے حق دار ہونگے راضی جنلا اتصار کار ہونگے اشرلوں جنت دے حق دار ہونگے اور پڑھ دے درود جڑے سنے محبوب تے پڑھ دے درود جڑے سنے محبوب تے اشرلوں جنت دے حق دار ہونگے پڑھ دے حق دار ہونگے پڑھ دے حق دار ہونگے پڑھ دے حق دار ہونگے راضی جنلا اتصار کار ہونگے اور اگے اگے حسین حسین حوڑ گے نہ لے نہ لےhem جلے قرار ہوں گے ایسی نا دے نال ہے جلے قرار ہوں گے نا دے نبی ہے لیکن آخری دو شہر نے جڑے سرکار دیاں محفظ انہوں نہیں مندے جڑے تراز کرتے ہیں ضرور دو سلام تے تراز کرتے ہیں نا دے تراز کرتے ہیں وہ چیزیں جروسہ تے انکار کرتے ہیں حقیقت بلاتے انکار کرتے ہیں نقش پندی نے انہوں نے بڑے پیار نال ایسی بشیرہ سے سمجھایا ہے کہ نور مصطفیٰ دے من کر جڑے دے نور مصطفیٰ دے من کر جڑے دے اگے جا کے بڑے شرم سال ہونگے اسلم تیرے تے بخش شدہ وسیلہ اسلم تیرے تے بخش شدہ وسیلہ سونے دیا ناتاں دے اچار ہونگے سونے دیا ناتاں دے اچار ہونگے ایرازی جنلہ اتے سرکان ہونگے اچھر رو جلت دے اکڈاڑ ہونگے سبھان اللہ محببت کے ساتھ موازے بلاند کہ یہ سبحان اللہ 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 سبحانہ سبحان اللہ سبحانہ سبحان мяс صاحب مصر سبھان سبھان سن سبھان سھو سion حسن رضی اللہ عنہ دونوں پائی تختی لکھ دیئے ہمارے والدک جو کہاں ماضی ہے حسن لکھا ہوسین؛ میری بتھی سون ہی ہے میں حسن لکھا ہوسین؛ رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ دو نا رضی اللہ عنہ دو نا رکھوں میں تختی لکھنا رضی اللہ عنہ دے رضی اللہ عنہ دو یہ سن گھتا ہے دونوں پر آم میلے کے فیصلہ کردے نے کیوں نہ نانا جان کو فیصلہ کرا لیا رہی کی دی بہتی سونی ہے ارے کون نانا او نانا جڑا دو جہاں نہ دے فیصلے کردہ ہوئے پر جدو نوازیاں دی باری آئی تیوں نہ دا فیصلہ نہ کر سکے دونوں نوازیاں چل دیا چل دیا میرے آقا دی بارگاہ چے حاضر ہندے نے آگے کان لگے نانا جی اسی آت تختی لکھی ہے ارے رائٹنگ کی تھی اگر آپ فیصلہ فرما دو کہ کدی تختی بوتی سونی ہے میرے آقا دے ذہن اندر خیال آیا اگر میں کہنا حسن دی تختی سونی ہے تا خسین دا دل ٹوٹے جاوے گا اگر میں کہنا خسین دی تختی سونی ہے تا خسین دا دل ٹوٹے جاوے گا آپ کہان لگے میرے نوازیاں تو اڈا فیصلہ میں نہیں تو اڈا باپ آلی کرے گا جاؤ اپنے باپ آلی کو چلے جاؤ ارے کون ہے علی اوہ علی جدے بارے چھے حدیثہ دے اندر آندا ہوئے میرے آقا فرما دے لوکو میں علم دا شہر ہوا کہلی اس علم دا شہر دا دروازہ ہوئے جب پتا ہے چلیا اگر کوئی میرے آقا دا فیض حاصل کرنا چاندہ ہوئے تا پہلے انوہ علی دے بوت جانا پاوے گا ارے کون ہے علی اوہ علی آج کوئی دنیا دا آن پتر کوئی کان نامہ کردہ ہوئے جب آپ بڑا سینہ چھوڑا کر کے کہندہ ہوئے میرا شہر پتر ہوئے لوکو علی ہوئے جدے بارے چھے خدا فرما دا علی میرا شہر ہے ارے جدو حضرت علی دی بارگا چھے دورے پتر آ جاندے نے آنکہ کان لگے ابو جی اس لیے تختی لکھی ہے فیصلہ فرما دا وہ کی دی تختی بوتی سونی ہے وہ حضرت علی دے زین اندر بھی خیال آیا اگر میں کہنا حسن دی تختی سونی ہے جب حسین دی تختی سونی ہے جب حسن دی تختی سونی ہے آپ کہنے لگے ہو میرے پتروں تو اڈا فیصلہ تو اڈا نانا جان نہیں کر سکے جب میں کیوں کر سکنا جاؤ اپنی ماں فاطمہ دیکھو لے چلے جاؤ تو اڈا فیصلہ تو اڈا ماں فاطمہ کرے گی دونوں پتر چل دیاں چل دیاں حضرت فاطمہ دی بارگاچے حاضر ہندے نے آ کے کہنے لگے امی جی اسیہ تختی لکھی ہے فیصلہ فرما دا وہ کہ دی تختی بھوتی سونی ہے میں نزرت فاطمہ دے دن اندر بھی ہوی خیال آیا اگر میں کہنے ہسن دی تختی سونی ہے تو حسین دی دل چوچ چاوے گا آپ گہر میں کہنے ہسن دی تختی سونی ہے تو حسین دی دل چوچ چاوے گا آپ کہنے لگے ہو میرےňы پتروں تو اڈا فیصلہ بابا جان نہیں کر سکے تو اڈا نانا جان نہیں کر سکے تو میں کیونے کر سکنی ہا چلو ایک کام کرنے یا میرے کوئی سات موٹی نے میں سات دے سات موٹی ہوا چھے اچھالے لیا جیتی تختی تے بوتی موٹی سانگے سمجھو یو دی تختی بوتی سونی ہے اللہ چاوے تے حسن دی تختی تے بوتی سوٹے دوے چاوے تے خسین دی تختی تے سوٹے دوے ہن فیضلہ چلا گیا رب دی بارگا چے ایتے حضرت فاتیمہ موٹی ہوا چے اچھالے لیا نے آن سمان چے اللہ فرمان دے جبریل فرمایا جا ارے افیصلہ میرا محبوب نہیں کر سکیا ارے افیصلہ علی نہیں کر سکیا ارے افیصلہ فاطمہ نہیں کر سکی ارے افیصلہ میں نو خدا نو کرنا پینا گے جا اور جڑے ستم ہوتی ہوا چے اچھا لے گئے جا کے انہا جو تینم ہوتی حسن دی تختی ترکھ دے جڑا ستمہ تے آخری موتی ہے جا کے انہاں دے بشکارو دو ٹکڑے کر دے ادھا ٹکڑا حسن دی تختی ترکھ دے نارہ تکبیر نارہ تکبیر آرہ رسال یا صلی اللہ حیدر مطوشان مصفح مطوشان مصفح زندہ مصفح زندہ مصفح جامعہ عشق نبی آباد سب کا نعرہ سب کی یاد ختم نبوت زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد ان کا دم اسلام ہمارا ان کا غم پیغام ہمارا ان کے نام ہمارا وہ ہے عیمہ کی بنیاد ختم نبوت زندہ آباد بلا تخیر ملک پاکستان کی عظیم آباد حضرت علامہ مولانا کاری عبد الرشید صاحب آپ سے منتویس ہوں آپ آئیں اور اپنے خوبصورت آباد سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں آپ کی آمد سے پہلے پر زور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ماشاء الحمدللہ رب العالمین والسلام على رسول اللہ تعریف اما بعد قوت بللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلنا کیلہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم والصدق رسول اللہ نبی جلتا للمین ان اللہ ملائکتہ نسلون علی النبی جا اجیہ اللہ دین آمن صلو علیہ وسلم تحریم سلام علیکم یا رسول اللہ وعلا لکھا وصحابت یا رسول اللہ وعلا لکھا وصحابت یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی زبان خموش نہ رہے بلان دوا سے پڑی گا بھکارو یا رسول اللہ یا حریب اللہ بھکارو یا رسول اللہ یا حریب اللہ تیرا کھاوام میں تیرے گی تگاوام یا رسول اللہ تیرا کھاوام میں تیرے گی تگاوام یا رسول اللہ تیرا ملا تیرا ملا دن رہے گی امہ منا وعلا یا رسول اللہ یا حریب اللہ بھکارو یا رسول اللہ بھکارو یا رسول اللہ یا حریب اللہ بھکارو یا رسول اللہ بھکارو یا رسول اللہ بھکارو یا رسول اللہ اللہ بھکارو یا حریب اللہ بھکارو یا رسول اللہ محبت بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ایس امتنا اینی محبت اینا پیار فروایا کہ میرے نبی گزرے نے جننے بھی توجہ رہا سمال فرمایا جننے بھی توجہ رہا سمال فرمایا جننے بھی نبی گزرے نے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی روی خاص توفہ عطا فرمایا وے وہ توفہ فرما دعا کہ جننے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جننے بھی دعا منگیئے قبول ہو یہ لیکن خاص توفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وے کیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں انبیاء گزر چکے نے انہیں سارے انہیں دعا منگ لئیے لیکن میں جنہیں دعا وے سمال کی رکھیے کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ سے دعا کریں گا یا اللہ جنہیں میرے غنہ غار امتین انہیں بخش دے اللہ میرے دعا اور قبول فرما کے میرے جنہیں غنہ غار امتین انہیں بخش دے مہترم بڑی دور لے کے جام آنگے چند گلہ کرنی ہے تاکہ سمجھا جائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَتَّخِزُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَّلَّا ساڑے بزرگ بیٹھے ہیں الحمدلین اللہ قادر ظالم گئے تو اجانہ سمع وَتَّخِزُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَّلَّا اے ابراہیم جستے تو اڑھے قدم لگینے وہ جگہ پاکے صافی انہیں مُسَّلَّا بناو اللہ تعالیٰ حکم ہے اور فرما اِنَّا سَفَا وَالْمَرْوَا کہ جیتے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساتھ چکر لگائے اللہ نے فرمایا کہ میری نسانیاں نے قرآن گواہوے اے میری نسانیاں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور جیتے ادھی رگڑی جیتے پانی دا پہارا پھوٹیا جنہوں سے آب زمزم کہنے ہیں فرمایا اے پانی بھی پاکے دے شفا والا پانی ہے کیوں ایسی کہنے کہ پانی پاکے دے شفا والا پانی ہے کیونکہ اللہ دے نبی دی ایڑی لگی ہے ہڈی لگی ہے ساتھ پانی جڑانا چسما پھوٹیا کہ مہترم جو جگہ بھی پاکے جتے حاضرت حاضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتے چکر لگائے وہ بھی اللہ دے نسانیاں نے تو مہترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا دے تشریف لے کیا ہے کہ آنگے ہی سجدہ کی تا آنگے ہی سجدہ کی تا اعلان فرما دیتا اعلان فرما دیتا سیر قادر صاحب کہ میں بھی پاکا میں بھی پاکا میری ماں بھی پاکے میرا کرانہ بھی پاکے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمدی برکت نال جعال دو لیل اردو مسجد اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات پاک صاحب فرما دیتا سبھان اللہ خارہِ تقبیر خارہِ رسال خارہِ حیدر عظمت و شانِ مصطفیٰ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ فرما ہے کہ جتے تو انو موقع ملد ہے وضوح کرو تے نماز ادا کرو سبھان اللہ جتے تو انو موقع ملد ہے وضوح کرو قرآن پڑھلو اللہ نے ذکر مخصوص جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ساری قائنات رفاق صاحب فرما پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا در دشریف پہلے دیکھو کہ قبیل صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑتے رہندے تھا جیدے کار دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اسی لوگ کی تانے مار دے رہنے پیسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے رہنے کہ کار جیدے منوسہ دا کہا رہے لوگ اس بڑی دے کونوں اس عورت دے کونوں جیدے دوسری محلے دی آورتی نے بچ دی رہنے پرسامہ تواریتنا پیادے اپنا سادی کو سمجھا دے لیکن کی اگر کسی کا بیٹی پیدا ہو جاندی زندہ تفرکار دے نہیں لوگاں نے تانے مار دے قبیلہ والے تانے مار دے با نفسرین نے لکھیا کہ اس عورت دور جنگلے میں چکڑ دینا تو بہترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لے کے آئے تو فرما دے تاثر مسلمانوں سن لاؤو اے بیٹی زحمت نہیں بلکہ رحمت نہیں رحمت ہے فرمایے نا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے آپ نے ہاتھنو لہر آیا دو گلانوں کٹھا کی تھا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیدے کار دو تین آنے وہ تو پرورس کریں اچھے طریقے رنال اور پھر شادی کریں ہیں تو چند اوہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے مقام ملیا مارا نہ مکاملیا پہلے جس اور دا خامد پوتو جنرہا ہے اسلام صاحب لوگ کہا کہ محلیدانہ ریشتہ دارانہ انہوں جدو بڑھ بات اس عورتوں جگہ تک کھڑیا کرنا یا بٹھا دینا اپنی اپنی چادرہ اپنی اپنی چادرہ 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 اب مارے پاہ میں خوٹے ٹھیک ہے لیکن پیارے مصطفیت نے بارگاچ سے بارگاچ سے ایک شخص آیا اور پیارے آن سالم ایسے بندے نے اپنی پاپ پاپنا رہا ہے باپ پاپ 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 اب وہ باہر ہے تو رجعہ بلاؤ انہوں بلاؤ انہوں بولا ہے جدہوں جدان پیارے آقا صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ انہوں بلا کے بڑا ظلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا لہوے کہ جنگر لے کے جانا باہر جانوار لے کے جانا جو لڑتے ہیں اپس پر ایک سوٹی انہوں مارنا وہاں ایک انہوں مارنا وہاں ساڑھے جانے پیچھے آٹھ جانے رہے جنہوں میں کاروچ آئے ہوں کہ میری ماں اور باپ لڑتے پہ ہوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ تیرے ماں باپ جانوار نہیں اگر تم ماں دی خدمت کریں گا اللہ جنگت عطا فرمائے کہ تسیہ سارے رشتے ناتے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ماں آدھ کی عزتیں بائیدے کی عزتیں والد کی عزتیں ہم سائے دے عدو حیاء سے خوایا جب ہوترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد محفل سجانہ یہ بڑا سواب ہے بڑا عجر ہے پہلے اس نے گفتی کو کیتے کہ سارا سال رحمتانہ نظور ہوں گا پیارے اکس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشادی نماز پڑھی اشادی نماز پڑھ کے تارجے اندر تشریف علیہ کے آئے نا جدوں نے دیکھی ہے گلی دے اندر کچھ آواز آرہی ہے آواز جڑی ہے نا وہ بدلی جا رہی ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہار تشریف بخاری صلی اللہ علیہ وسلم بہار تشریف علیہ کے آئے قصب دیکھی ہے کہ صحابہ جمع گفیر ہے پیارے اکس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے نال پڑھی ہے اتقیبیں کر دے ہو ارز کی دے سونے محبوبہ اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں اللہ تعالی نے ایڈا سونے دے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا سونے دے عظیم رسول عطا فرمایا ہے مہترم پیارے اکس صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ ماشاء اللہ دیکھو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نہیں کہ پیارے اکس صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پہ بڑھ دے ہیں دیکھے کہ اما جی ایک قریب آئے بیٹھے دیا ابا جی نے دا بھی چادر میں انہوں نے کہا پوچھا تو اگر میں بیٹھا ہوں دو جی پاس مجھے ک친گ echار اور کٹھے رہے میں胡ت verbessر نے ہریا پیاری اقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے کہ اللہ وسلم چلے گیاں جو چلے گیاں کہ کون سان یا رسول اللہ علیہ وسلم اے ناعت فرمایا کہ اے میری امہ جن نے دوت پلایا حليمہ صادکہ شمی اللہ علیہ وسلم ہے جنہ نے دوت پلایا تو کون سنتا پرورش کی تیر ہے اے مقام میں تكرمان باپ تک مقام ہوئی تو مہترم دیاللہ علیہ وسلم حiliوؑ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں صبح کھانی ہوں کہ شام انہوں نے نہیں ملتا کہ میں شام انہوں نے دو دن سمجھ جا دیا کہ خیال فاقی رہنی ہوں کہ میں جنگل سے گئی تو میں جنگل سے گئی تو میں انہوں نے آواز آئی کہلی کہ میں سادی جوا مکیویت ایک بچہ ہی جڑا رسول اندر سردار ہے نبی اندر سردار ہے تو انہوں اللہ اللہ فیصلہ ہوئے کہ تُو اُدھی پرور شکریں دودھ پلائیں علیمہ سادی رضی اللہ تعالی نے جدو گفت کو سنی تکارہ آگئی ہے ہاں کی جنہا پڑی پریسان ہوگی کہ میں پہلے اندرکلے الفاظ سنی نہیں دلوچ تڑا پیدا ہوگی دلوچ تڑا پیدا ہوگی کہ نہیں مکہ جانا ہی جانا ہوئے اپنے کیا لگی اپنے شوہ ہیں کہ میں مکہ جانا ہوئے میں کہ مکہ جانا ہی کہا جائے ہی اینا سفر ہے ساڑھے کو اک گاچی ہے اینہی کا مظہور ہے کہ ہنم پھڑ کر پٹھانے ہیں پھڑ کر ہ ہنوں پٹھانے ہیں لیکن اینا سفر نے طویل کرنا ہے تھی باہر جانا ہے تھی انہیں سڑکے جانا ہے آپ نے بار بار کیا انہوں کے چلو ٹھیک ہے سمان بندے بڑے طویر سمان بندے آپ بند کے جدو سڑکے گینے نہ تھے داچی جا کے بیٹھ گئی پیشنم صاحب داچی جا کے بیٹھ گئی آپ کہیں لگے تنہوں میں کیا ہی ہے ہمائن اگے نہیں ہو جانا انہیں اگے نہیں ہو جانا چل واپس چلیئے علیمہ السادیہ فرمان دی کہ میں پریشان ہو گئی ایک دیکھیا ایک شخص آیا ہوئے اور جیدہ چہرہ بڑا سونا ہوئی ہاتھے میں چھڑی یہ ہوئی چمک دی پہئی ہے انہیں بس داچی دنال اینجی لائیے داچی کھڑی ہو گئے رہتے میں رکی کوئی نہیں رہتے میں رکی کوئی نہیں چل دی چل دی ایسی جو مکہ پہنچے ہیں مکہ پہنچے ہیں میرے نالی میرے پیندی دیا میرے سید کی دیا میرے تو پہلے بڑے بڑے سرداران دی امیران نے بچے انہیں گود لے لیا میں جا کے دیکھے کہ بچے کوئی نہیں لے ایک بچہ بھی یتیم ہیں در رہی یتیم میں گفتگو کرنا تو پہ پوچھنے پاس گل چلے جائے گی اب فرمان دی نے کہ میں اپنے شوہر تے نال پیادے چلو ہوں آ دے گئے ہیں پہ چلے ہوں دیکھ لیے کہہ دینے کہ میں جدو آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تے کارگئیاں میں دروازہ کٹھت گایا ہوئے تو آوازیں ہی انہوں نے انہوں نے آواز نہیں دیتی کہ انہوں نے اندر لنگا جدو میں اندر گئیاں تو جدو میں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے چیلے والا دیکھیا بلکہ حلیمہ صادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دی نے کہ جدو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاردی اندر تشریف لے کے آئے ہم سائیان لازک کراندے کے حلیمہ صادی آہ تو کیری خوشبو لانی ہے تیری خوشبو کرو نکل دی ہے سادھے کار بھی بہک گئے نے مہتر ہو گئے نے کہت کی تو خوشبو لے کے آنے کے بزاروں لے کے آنے کے بزار دی خوشبو نہیں اے بچہ بے اے جو سانس لیندہ بے وہ سانس باڑھ ہاں دی یہ خوشبو آ جاندی اللہ تعالی تکبیر اللہ تعالی رسالر نعرہ حیدری عزمت و شان مصطفی علماء حق اہل سنت تمہترم حلیمہ صادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیگت میں دیکھئے آپ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سکون ملیا چین ملیا کہنے لیں کہ جدو میں گود لیا نا کہ ساڑھی داچی سواری بڑی دیر دا دو دا سکا جو کی تھی لیکن دیکھئے کہ دو دا بھی امرڈ آیا اسی دو دا پیتا اللہ تعالی شکر آدھا کیتا کہ جدو چند دنوں دو بعد جدو اسی جان لگے اجازت طلب کی تھی کہنے لیں کہ جدو اسی گئے ہیں خانہ کعبہ دے قریب جدو میری سواری پہنچی ساڑھی ہے ان نے تین دفعہ ساڑ میں دکایا آسمان دے کے اللہ دا شکر آدھا کیتا اللہ دا شکر آدھا کیتا کہنے لیں کہ جدو مرے دیر اینی سپیڈ ٹیز ہوگی اینی سپیڈ ٹیز ہوگی دو تین دن پہلے جڑھیاں میرے محلے دیاں ہورتہ میں دو پہلے نکلی دیاں ہنہ اُنہا دیر سواری ہیں پچھے تے میری سواری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اگر میں بڑی غریب نہیں ہا اللہ نے منغنی کر دیتا اللہ نے منغنی کر دیتا مالا مال کر دیتا ساڑھا اللہ کا سر شبت ہو گیا طرف ہریالی جڑیے نہ ہو گئی حلیمہ سعی فرمان دی ایک دن میرے ایک اہم سائی آئیے کہنے حلیمہ سعی سنو دائدہ سے میں ارسد راتوں کٹھے ہیں رہنے ہیں تو قدر تیرے کار اگر دیوہ بلے آئی نہیں سی ان قدر بجدہ ہی نہیں اگر تیرے کار اگر دیوہ بلدہ ہی نہیں سی ان بجدہ ہی نہیں پہ کی مادرہ ہوئے آپ فرمان ہیں گی گلسنوں میری تو جدوں نے سونا میرے کار تشریف لائے گیا میں کہنے دیوہ بادے ہی نہیں آپ فرما دیا نے گلسنوں میری جو رات پہنے لیے نا ادھے چہرے تو جدوں میں کپڑا ہٹا دے نیا وہ میرا ادھا چہرے ایسا چمک اٹھ دیئے ایسی چمک اٹھ دیئے کہ میرا کار روشن ہو جائے بلکہ حضر صلی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ لوگ کہنے دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسل اللہ علیہ وسلم نے چھڑے چنوار گا وے مشہل صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چین مرگا ہے اب دینے ایک رات چونو phải diye زیادہ چinguں رائے بڑی روشن ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہ سے مکی antigendi میں قریبوں نے عر�� اس Brandان Ländern کہ مرگا جو 10% نظر میں مرہور اللہ علیہ وسلم نے چہرے والا دیکھنا ہوا کہاں لیل زلفا والا دیکھنا ہوا میں کہاں دنڈی نہ ماری آجے دنڈی نہ ماری آجے فیسرہ کر دے کہ محبوب دا چہرہ زیادہ حسین ہے کہ چند دے اللہ علیہ وسلم ہے کہ آجے دنڈی نہ ماری کہاں قسم خود آدی جس میری جان ہے کہ میرے دل نے فیسرہ کی تا کہ میرے محبوب دا چہرہ کئی گناہ زیادہ حسین ہے چند دے نالوں زیادہ حسین ہے تمہیں حسنم پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سان وراء اللہ وراء پہلے کارستان نے بیان کی تک گھنگیا نے بول پہ ہیں اندینک ایک صحابی دے بھی ذکر ہے کہ انہ دے سپاں دے انڈیاں دے اٹھے قدم آئے اکھاں چلے گی اکھاں دی روشری چلے گی انڈیاں ہوگے بڑے بڑے حکیمہ دے کھولا ہے گے طبیبہ نے کھولا ہے گے ڈاکٹرہ نے کھولا ہے گے جیتے کسی نے کیا آنا ہے سلمہ بڑا اچھا اللہ آیا اب حقیقات سلمہ لا اکھاں دی رہے ٹھیک ہو جانے گیا بڑے بڑے سپیرے جیتے ہیں انہیں کھول گئے لیکن رام آیا کوئی ہے لیکن نے چلو یار منو میں ایسے طبیب نے کھولا ہے کہ جاؤ ہے نا دسیاں ایسے کہ جیتے جیڑا بھی گیا خالیات واپس نہیں آیا ہے کہنے لیں کہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم تھی باز راچ میں آیا میرے بچے ہیں نے پھاڑی کہنے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم گول لائے کہے مرز کی تھی سونیا محبوبہ کھل اے وے ودو حاد مکھے والیا وال لیل دیاں ظلفان والیاں تھی سونیا محبوبہ میں پڑے آئے ہیں کہ بڑے ہیں لوگ کہنوں تسی ہاتھ لائے ہیں اللہ نے شفاہ عطا فرما دیتی ہے ہیں گنگے بولنا شروع کر دیتا ہے محبوبہ بڑی پریشانی ہے اکھان دی روشنی چلے گی تو مہتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں فرمایا اے تھی حکیم دا کامے اے تھی ڈاکتر دا کامے اے جاؤ 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 کے سنوے لاؤ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ قریب آیا ہے کہ میں نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آیا ہاں ایک آت پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کندیت رکھیا ہوئے دوسرے آتنا لعاب دہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھان دے نال نالی مجد اکھان کھولیاں یا اکھان دے روشنی واپس آتنا مہترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان وراء الوراء آپ دا ساری زندگی ہیں صدیوں گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کرداریں شان موک سکتی نہیں آخری گفتگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے نہیں کہ ابو عمر انساری رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے اپنے دوستانوں نے حدثہ نے بلایا دوستانوں نے بلایا کردیں اندر گفتگو پہ کردیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کردیں پھر آبد موجزات کمالات بیان کردیں کہ یار ایک وقت ایسا ہی ساڑی کوئی پہچان کوئی نہیں سی ساڑھا مقام کوئی نہیں سی لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان تشریف لے کے استعمالیاں مقام ملے رفت بو جاری ہے کیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں گھسر ہویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کٹھے گایا جدو عبا عمر انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو دیکھیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دی انتہاناا رہی ہیں میں سونے محبوبہ میں نے تشریف لیا ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیارے ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھناو مانوں کا فرمائے اللہ تعالیٰ طرف ....... اللہ تعالیٰ تیرے گناو مانوں کا فرمائے.... کہعلیٰ طرف کے خوش کوئی ہواaben تھے۔ mur already тот if you really can Vin sun 3 اللہ تعالیٰ عوضے گناہ انہوں نے فرمائے انہوں نے فرکتہ تعالیٰ فرمائے تو وہ اتنے مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اتوانو عمل دیت وفیق آمین اسلام نے چاہتے شیر پار لیو اے شہن شاہ مدینہ اے صلات و مسلام اے شہن شاہ مدینہ اے صلات و مسلام اے شہن شاہ مدینہ اے صلات و مسلام مومنوں پر تے رہو تم اپنے آقا پر درو مومنوں پر تے رہو تم اپنے آقا پر درو مومنوں پر تے رہو تم اپنے آقا پر درو اے فرشتوں کا وظیفہ اے فرشتوں کا وظیفہ اے صلات و مسلام اے شہن شاہ مدینہ اے صلات و مسلام میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بار میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بار میرا ناشاں بھی کہے گا میرا ناشاں بھی کہے گا اے صلات و مسلام اے شہن شاہ مدینہ اے صلات و مسلام اے صلات و مسلام اے صلات و مسلام اے شہن شاہ مدینہ وہ اے صلات و مسلام اے صلات و مسلام اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد و شہابی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم علیک ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا و فی الاخرراتی حسناتا وقینا عذابا ناکر جا اللہ ہم نے آج ملکل ملاج سے جائی ہے جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی جو ذکر مصطفا کیا یہ تمام نیک عبال کا اپنی بارغام قبول و مذہب اپنی بارغام قبول و محمد 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 م یا اللہ تمام کی بخصیص فرمائے ہمارے کو جلاجات قبلہ میں فرمائے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائی کلی اتا سیل صاحب کی والدہ سے تو تنرس کی اتا یا اللہ جو لوگ گھروں کے اندر حسد والوں کے اندر بیمار ہیں یا اللہ سب کو شیطہ تنرس کی اتا یا اللہ تمام کی مشکلات کو اتا یا اللہ ہماری محفل ملا سجانہ یا اللہ جو تیری بارگاہ میں عجر ہے عجر کسیر اتا فرمائے عجر عظیم اتا فرمائے یا اللہ ہمارے بچوں کے رحم فرمائے قرآن پڑھنے کی تفیق اتا فرمائے نماز پڑھنے کی تفیق اتا فرمائے یا اللہ سیدھا راستہ اتا فرمائے یا اللہ ہمیں وہ راستہ اتا فرمائے جس راستے پہ تو راضی ہے زل ہر برائی سے مفہول فرمائے پوری سنگر سے مفہول فرمائے پورے دوستوں سے مفہول فرمائے یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیلہ سے یا اللہ ہم سب کو مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ کی بار بار بعد حال جسیم یلہ اس گھر پر اپنے خاص کرن فضل فرما یلہ رحمت کا نزول فرما یلہ جو لوگ دور سے یا نزلیق سے آئے ہیں یلہ سب کا آنا جانا اپنے بار غام قبول و منظور فرما اجر کسیر اتا فرما یلہ تمام کی مشکلات کو اثان فرما تمام کی مشکلات کو اثان فرما یلہ ہمارے دروں کے خوشحالی اتا فرما اخلاق اتا فرما اخلاص اتا فرما یلہ برکت اتا فرما یلہ جو لوگ بڑھ کے ہوئے ہیں یلہ انہیں سیدھا راستہ اتا فرما یلہ ہمیں نمازی بنا دے برار پڑھنے والا بنا دے سخابت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے خواتین پر بھی رحم فرما انہیں سیدھا راستہ اتا فرما جو شریعت کا حکم ہے یا اللہ ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اپنی بار غام قبول و مرضور یلہ جو نہیں مانگ سکتے بین مانگیا اتا فرما ہمارے خالی دوری اپنے کرم سے بار دے اپنے فضل سے بار دے اپنی رحمت سے بار دے یا اللہ پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس محفل کو اس بزم کو اپنی بار غام قبول و مرضور ہم سب کا مل بیٹھنا سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کرنا اپنی بار غام قبول و مرضور فرما قبول و مرضور فرما عجر کسیر عطا فرما یا اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو تیری خوف میں روتی رہے یا اللہ ہمیں وہ ایسی زبان عطا فرما جو تیری ذکر کرتی رہے یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد میں دھرکتا رہے ربنا ولا تحملنا ما لاتوا قتلنا بی وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم القافل اللہ تعالیٰ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم